موسیقی ناظرین میں آپ کی دوست اور خوشت ماورہ نرگس آج کی اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں آج ہم ہندوستانی جنرل الیکشنز کے بارے میں گفتگو کریں گے عام انتخابہ دو ہزار چوبیس کا اعلان ہو چکا ہے اس کی پانچ مطلوبہ نتائج یہ ہے کمری پول صفر تشدد کوئی لالچ آج جبر نہیں جالی خبروں کی روک تھام انتخابی مہم میں کوئی رکاوٹ نہیں چیف الیکشن کمیشنر کے مطابق انتخاب دو ہزار چوبیس کے چار چیلنجز ہیں جو جسمانی طاقتوں کا استعمال پیسے کی طاقت کا استعمال غلط معلومات کو پھیلانا اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا استعمال کرنا ہے رخموں کی ضبط نافذ کرنے والوں کو ہدایت سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کو ہموار کرنے کے اقدامات انتخابات دو ہزار چوبیس کے عداد و شمار ریجسٹرڈ رائے دہندگان چھانوے اشاریہ آٹھ آٹھ کروہ جن میں مرد ووٹرز انچاس اشاریہ سات کروہ مستورات سنتالیس اشاریہ ایک کروہ اور تیسری جنسوالے ارتالیس ہزار چوالیس ہیں جسمانی طور پر مازور ووٹرز اٹھاسی اشاریہ تین پانچ لاکھ بزرگ ووٹرز اسی سال سے زیادہ اموالے ووٹرز ایک اشاریہ آٹھ پانچ لاکھ سو سال سے زیادہ اموالے ووٹرز دو اشاریہ تین آٹھ لاکھ ہیں یہ انتخاب بہت اہم اور فیصلہ کن ہے جس سے مرک کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا اس لیے تمام ووٹرز اور سیاسی جماعتوں بہت ذمہ داری کے ساتھ چناؤ لڑنا ہوگا اس اعلان کے ساتھ ہی رہنمائی کیلئے زابطہ اخلاق کی دفعات سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی تعداد فوری طور پر نافذ الامل ہو گئی ہے اور عام انتخابات اور زمنی انتخابات کی تکمیل تک نافذ الامل رہیں گے وزراء اپنے سرکاری دورے کو انتخابی کاموں کے ساتھ نہیں جولیں گے اور انتخابی مہم کے دوران سرکاری مشینری اور اہلکاروں کا بھی استعمال نہیں کیا جائے گا تی بی سرکاری نکل و حمل بشمول سرکاری ہوائی جہاز، گاڑیاں، مشینری اور اہلکاروں کو اقتدار میں موجود پارٹی کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا عوامی مقامات جیسے میدان وغیرہ انتخابی جلسوں کے انعقاد کے لیے اور اس کے لیے ہیلی پیڈ کا استعمال انتخابات کے سلسلے میں ہوائی پروازوں پر برسر اقتدار پارٹی کی اجارہ داری نہیں ہوگی اخبارات اور دیگر اخبارات میں سرکاری خزانے کی قیمت پر اشتہارات کا اجرا میڈیا اور انتخابی مدت کے دوران سرکاری ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال متاسبانہ کوریج کیلئے کامیابیوں کے بارے میں سیاسی خبریں اور تشہیر جس کا مقصد امکانات کو آگے بڑھانا ہے برسر اقتدار پارٹی سے سختی سے اجتناب کیا جائے گا منسٹرز اور دیگر اتھارٹیز ثواب دیدی طور پر گرانچ سلیش ادائیگیوں کی منظوری نہیں دے گے کمیشن کی جانب سے انتخابات کے اعلان کے وقت سے فنس کمیشن مزید ہدایت کرتا ہے کہ سبھی کی منتقلی پر مکمل پابندی ہوگی انتخابات کے انعقاد سے وابستہ افسران سلیش اہلکار الیکشن کمیشن کے اعلان بتاریخ سولہ مارچ دو ہزار چوبیس کے مطابق انتخابات کی کاروائی بیس مارچ دو ہزار چوبیس سے شروع ہو کر چار جون دو ہزار چوبیس کو ووٹوں کی گنتی اور نتیجوں کے اعلانات پر ختم ہوگی جملہ کاروائی سات مراحل میں پوری کی جائے گی تاریخوں کی تفصیلات اس جدول میں پیش کی گئی ہے ریاست کرناٹک تک کرناٹک میں دو ہزار چوبیس کے انتخاب دو مراحل میں ہوں گے اس کی تفصیلات دھی سکرین پر دکھایا گیا ہے پہلے مراحل میں چودہ حلقے ہیں جہاں چناؤ بتاریخ چھبیس اپریل کو دوسرے مرحلے میں ہوں گے ان حلقوں کے نام ہیں وہ ڈوپی چیک مگلور، ہاسن، جنوبی کنڑا، چیتر درگا، ٹیمکور، مانڈیا، میسور، چامراجہ نگر، بینگلور رورل، شمالی بینگلور، جنوبی بینگلور، چیک بالاپور اور کولار ریاست کرناٹک کے دوسرے مرحلے میں چودہ لوگ سبھا حلقوں میں پولنگ ساتھ مکو ہوں گی چودہ حلقوں کے نام ہیں بلگام، باگلکوٹ، بیجاپور، گلبرگا، را آچور، بیدر، کوپل، بلاری، ہاویری، دھاروار، شمالی کنڑا، ڈا آنا گیرے اور شیموگا ہے کرناٹک سبھی 28 لوگ سبھا حلقوں کے نتیجے چار جون کو شائع کر دی جائیں گے انتخابات میں دو نظریہ سامنے ہیں ایک سیکولر، دوسرا فاششزم اور فرقہ پرست پر مہور ہے سیکولرزم پر مبنی نظریہ میں ملک کے تمام باشندوں کو آزادی، انصاف اور مساوات کے ایکسا مواقع کی بات کرتا ہے دوسری نظریہ میں طاقتوروں اور قدامت پرستی کی حمایت، انصاف اور آزادی سے محرومیت پر مشتامل ہے اس سسٹم میں مرکی ماؤست، املاک، مالیتی ذرہ مٹھی بھر لوگوں کے قبضہ میں چلا جائے گا مرک اور سماج میں بھائی چارہ ختم کر دیا جائے گا ان فاششت پارٹیوں کا چہرہ عوام کے سامنے آیاں ہو چکا ہے اس انتخاب میں ووٹرز کے کی توجہ بنیادی مسائل جیسے بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری اور غربت کی طرف دلانے کی ضرورت ہے ہندوستان کا آئین بہت جامع اور مستند ہے جس کا تحفظ اور مضبوطی قائم کرنا ہر ایک ہندوستانی کا فرض ہے مرک کو بچانا، اس کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنا بھی سیکولر پارٹیوں اور ووٹرز کی ذمہ داری ہے اس لیے ووٹ ڈالنا، دوسرے ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کے لیے ترغیب دلانا بھی ہر ایک ہندوستانی کا فرض ہے ان عداد اور شمار اور موجودہ حالات کے پیش نظر انتخابی اصلاحات میں کیا کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے آپ کا کیا خیال ہے نیچے باکس میں تفسرہ کریں اگر یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں خدا حافظ